آپ نے کہا کہ تیجسوی یادوں نے تو یہ نہیں کہا کہ چائنیز کی طرح دیکھتے ہیں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے ریپلیکہ انہوں نے کہا برجن کہا تو کیا آپ یہ کہیں گی کہ سیم پیترودہ کا بیان ریسیس تھا کیونکہ انہوں نے تو کھل کر یہ کہا تھا کہ چائنہ کی لوگوں کی طرح دیکھتے ہیں پھر تو بیویق شریفاستو بھی غلط ہو گئے ورن پروہید بھی غلط ہو گئے آپ بولیے سنیے پیویق شریفاستو جی کا اپنا اپنیہ ہے ان کا اپنا اور سیم پیترودہ خود کو غلط مانتے ہوئے انہوں نے اسطیفہ دیا میں تجسوی یا جی کی بات کر رہی ہوں کہ ان کے کہنے کا بلکل مطلب یہ نہیں تھا کہ ریسیس کمینٹ ہے اور سر پردی بھنداری جی ایک بات 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 دے کہ ہمان تو بیسو سرما پورا نورتیسٹ نہیں ہے یہ بات کلیر اگر اسٹوڈیوم ہوتے تو آج آپ کو وہی سے بڑھیا سمجھاتے ہیں اگر اسٹوڈیو میں رہنے کا اپنا ایک بینفیٹ ہوتا ہے آواز کئی بار ڈاؤن نہیں ہو سکتی ہے کئی بار بار نیٹورک کی دکھت ہوتی ہے تو یہ پریکٹیکل دکھت ہوتی ہے کنچا نیٹورک کی دکھت ہوتی ہے کبھی آپ کی سہولیت کے حساب سے ہوتا ہے تو پورا بھی لگ جائے گا چلیے میں اپنی بات پوری کریے سمیتھ روسک میں اپنی بات پوری کریے متوجbs چلیے brauchen اپنے ایسٹ ہے اسٹوڈیو میں رہی ہوتا ہے نور تیس نے بھی انڈیا کی سرکار ان کو بتا دیتا ہوں پردیب بنداری اگر تیس سیکنڈ میں آپ کو سمیں چاہیے تو آپ تیس سیکنڈ چک رہیں گے ہاں ٹھیک ہے اور اگر آپی کا لوجک ہم اپیوب کرے تو یہ جو پردان منتری نارد بودھی جی ہے نا وہ ہندو اور مسلمان اور کرسٹین اور ہے نا کہ وہ پردان منتری ہے تو کسی ایک کمیٹی کے پیچھے جو ہے یہ آپ کا انٹرپیٹیشن ہو گیا لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں یہ آپ کا انٹرپیٹیشن ہو گیا کہ وہ ہیٹ فیل آ رہے ہیں میں ایک تتھیوں کے آدھار پر بات کرنا چاہتا ہوں بیہار میں آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے نسی آر بی کا ڈیٹا جتنے کرائیم دلیتوں کے خلاف مسلمانوں کے خلاف پہلے آر جی ڈی کے شاسن میں ہوا کرتے تھے اس سے کئی کم ڈی اے کے شاسن کے اندر ہیں پوائنٹ نمبر ٹو مائنورٹیز کو سکیمز اٹھا کے دیکھ لیجئے جتی ہماری سرکار نے سکیم دی ہے یو پی اے کی سرکار سے ہر فیلڈ کے اندر جادہ دیے بھلے مسلمان مہیلہ ہوگے پروش ہوگے ہاں ہم ان کے جیسے نہیں ہیں کہ شاہبانوں کے سمجھ جب ان کو ووٹ بینک کی راجنیتی دکھتی ہے تو یہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ اوورٹرن کر دیتے ہیں اور ایک مسلمان مہیلہ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے ہم کھڑے ہوتے ہیں پولی گیامی جو بھارتی نیہ سہیتہ کے ساتھ ہم اس کے خلاف کھل کر بولتے ہیں چائل میریج کے خلاف ہم کھل کر بولتے ہیں اور گھز بیٹیوں کے خلاف ہم کھل کر بولتے ہیں ہاں ان میں اور ہن میں ہم میں یہ ضرور فرق ہے ہم سمددان کو ٹرو سپریٹ میں مانتے ہیں نہ کی صرف لہراتے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے راکے جی پہلے میں چاہتا ہوں کہ ان نے ایک فیک نیوز آپ کے ٹیلیویجن شو پہ پہلائی ہے آپ مجھے بتائیے ہمارے پردان منطری میرے پردان منطری نے کہا مسلمانوں کو گز بیٹیا بولی ہے یا تو یہ سٹیٹمنٹ کو ری ٹریک کرے یا یہ اوریجنل سوچ پردان منطری نرین موڈی کا لکھا ہے میں نہیں مان سکتا کہ میرے نیتا پہ اس طریقے کا فیک نیوز بلائے جائے کوٹ کر کے بتائیے کہاں کرا میں اوپن چالنج دینا چاہتا ہوں بتائیے کہاں کرا ہے کوٹ کریے کوٹ کریے کوٹ کریے ووٹ بینک ووٹ بینک چھوڑیے آپ نے کریے دیس سال ساتھ ووٹ بینک کی راجنیتی باگلپور سے کہ ہر جگہ آپ کے شاسن کے اندر دنگے ہوا کرتے تھے پیہار کے اندر جواب دیجئے یا تو بولیے فیک نیوز ویراکی جی میں آپ کے شو پہ فیک نیوز کنچنیادو کو جواب سنیے بردی بھنداری جی آپ مجھے معلوم ہے آپ ناچ ناچ کر بات کرتے ہو میرے پر چھوڑیے جواب کا جواب دیجئے لیکن حقیقت یہ ہے مجرہ کرنا ٹوٹی چور جواب دیجئے پردان مندی نریندہ موڈی نے کب بولا آپ کے پاس گوگل ہوگا گوگل اگر کلانا آتا ہے اوپن کیانل دے رہا ہوں آپ بتائیے کہاں بولا راکے جی آتو ہی ایڈمٹ کریں کہ ان نے فیک نیوز پر آئیے یہ ان کا انٹرپریٹیشن ہو سکتا ہے جن نے ستر سالوں تک مسلمانوں کے لئے کچھ نہیں کیا مسلمانوں کے لئے سب ساتھ ہماری سکیم سے پچھے پرسنٹ سے زیادہ مسلمانوں اور مائنورٹیز کا ہوتا ہے پر یہ فیک نیوز نہیں پیلا سکتے ایک نیشنل چینل پر یہ کہتے ہوئے کہ پردان مندی نریندہ موڈی نے مسلمانوں کو کچھ بیٹیا وہ لے جاتے ہیں واپس ری ٹریک کریں اسٹیٹمنٹ کو کوٹ کریں اچھا آپ ناچ لیے تھوڑا اسٹوڈیو میں گوم گوم کر کنچن جی کنچن جی ایک نٹ میں آتا ہوں کنچن جی پلیز اس طریقے کی ٹپڑی ٹھیک نہیں ہے کہ ناچ لیے میں کسی کے لیے بیٹی کا ٹپڑی مت کریے میں آپ کو بھرپور سمیہ دے رہا ہوں لیکن یہ مت کہیے کہ ناچ لیے میں کسی کو سپورٹ نہیں کر رہا میں آپ دونوں کے بیچ بیلنس بنا رہا ہوں اور بیلنس کہ آپ دونوں کی بات جائے دیکھئے جب بیجی پی کی اور سے بیجی پی کی اور سے سپا پر ٹوٹی چور کی باتیں کہیں گئی یہ آپ کی بات ٹھیک ہے یا ان کے لوگوں نے کہی یہ بات ٹھیک ہے لیکن مسلمان بانگلہ دیشی مسلمانوں کو گھس پہٹیا کہا گیا اس دیش کے مسلمانوں کو گھس پہٹیا نہیں کہا گیا یہ بھی ایک فیکٹ بات ہے فیکٹ آپ چک کرو گے آپ کے پاس ہے تو کنچن جی میں سنما دوں گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں پروپیگنڈا کر رہا ہوں یا پردی بنداری جھوٹ بول رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں میرے دھیان میں ایسا کوئی سٹیٹمنٹ پردار منتری مودی کا نہیں ہے اگر آپ کے پاس ہے تو میں کہہ رہا ہوں آپ اپنے موبائل سے سنوا دیجئے میں دیش کو سنوا دوں گا پھر میں بھی ایڈمیٹ کر لوں گا کہ پردار منتری نے اس دیش کی مسلمانوں کے لیے کہا یا بانگلہ دیشی مسلمانوں کے لیے کہا میں صرف یہ بات کہہ رہا جیادہ بچے پیدا کرنے والے کس کے لیے کہا پردی بنداری جی جیادہ بچے پیدا کرنے والے مردی جی مردی جی آپ کا مجھے پتہ الائنس ہے نا 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 کوتنے والے ان کو سمبتے آگ بات لیں گے آج 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 ایڈی کی راشتری پروکتہ ایز یوزول فیق نیوز پہلاتی بھی پائی گئی ہے ان کے پاس کوئی تکٹر نہیں ہے اور اسی طریقے سے ان کے نیسہ ہے نبی فیل نبی فیل نیسہ کے پردبطے ایسی ہوں گے جن کو پڑھا ہی لکھائی کم کرنی اور جلاب نہیں دینا ہے سنو پڑھے لکھے کے اولاد تمہارے راجہ اتنا پڑھے لکھے ہیں کہ ٹوٹی چور بولتے پردی ڈگری لے کر بنے ہوئے پردان مطری کو پڑھے لکھوں کو میں آجے پڑھے لگا اگر تم ڈگری سے اپتے ہو تو میرے ٹوٹی میں آگے بڑھتا ہوں اور سنیے میڈم کنچن جی کنچن جی میں آگے بڑھتا ہوں میڈم پلیز کوئی کسی کے لیے ٹپڑھے لپنے کوئی کسی کے لیے نہ تو نہ تو پردی بنداری کہیں نمی پاس مت کریا کری یہ اس طریقے سے باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں ایک گمبیر مدے پر چرچہ ہو رہی ہے آپ لوگ اپنے اپنے ترک رکھیں میں صرف چاہتا ہوں اور کنچن یاد ہو جی آپ بھی ویکٹی گھٹی پڑی نہیں کی ناچ کر بول رہے ہیں کی کیسے بول رہے ہیں یہ سب باتیں نہیں ہوتی ہیں راکیش جی ایک سن راکیش جی میں ایک سن راکیش جی نہیں نہیں میں دو رو کو روک رہا ہوں کنچن جی میں 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 نے سب سے پہلے پردی بھنڈاری کو روکا یہاں پر اس لیو میں ہے نہیں 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 میں پردی بھنڈاری کو بھی صحیح نہیں کہوں گا ویکٹی گھٹی پڑی کریں گے نامی پاس کے لیے میں نے خود منا کیا یہ ویکٹی گھٹی پڑی نہیں ہونی چاہیے راکیش جی ایک سکرد راکیش جی میں نے کیا انتہاں کی دیگریہ نہیں اور کسی کو یہ شوق ہے کہ کس نیتا کی فرجی ڈگری ہے کون نیتا نمی پاس ہے کس نیتا نے کیا پڑا تو سر آپ لوگ عدالت چلے جائیے